بس تم یہ کھاؤ میں تمہارے لیے نا اور ٹوست بنا رہی ہوں ٹھیک ہے کافی پایا ہوئی ہے میں دیکھتے ہوں کھاؤ 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 ایسے اس ٹائم میں کیا کرنے ہیں اپنے جوانی دیکھیں آپ نے گھٹنوں میں آکے میں پہلے والی کو اپنی جوانی کی زو میں چھوڑ دیوں اور اب بڑھا آپ کے در سے مجھے کہتے ہیں نیکسٹ آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ اب سنبل نے تو بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کیا یعنی کہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ والے کمرے میں اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ نکاح کر رہا ہے لیکن وہ کتنی برداشت کرتی آخر کار اس نے اپنی ساس کو بتا ہی دیا کہ اس کے بیٹے نے کوئی اور شادی بھی کر لی ہے تو جب یہ بات اب نور جان کو پتہ چلتی ہے کہ تو وہ تو بہت زیادہ گستہ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے اور اسے تو پہلی بات اپنے بیٹے ہونے پر بہت زیادہ گھمڑا لیکن اب سفیر کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس ماں کا بیٹا ہے یعنی کہ وہ جہاں بھی چھوپ جائے وہ پچھ نہیں پائے گا دوسری طرح سنبل کا دل ٹوٹ چکا ہے وہ بہت زیادہ بچاری روتی ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس میں کیا کمی تھی جو سفیر نے اسے چھوڑ کر ماہ کا انتقاب کیا لیکن اب بہت زیادہ اب سفیرہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم اس پنجرے میں قیاد ہیں میں ابھی پہلے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی کہ میری شادی محل میں ہو رہی ہے لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا غرور صرف و صرف خورین ہی توٹ سکتی ہے جب اس کی شادی مراز سے ہو گا